اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب جینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح سے آپ نے کوئی سنیکس بنانے ہیں شام کے ٹائم پہ یہ آپ کسی پارٹی وغیرہ میں بھی بنا سکتے ہیں اسپیشلی رمضان میں بھی بنا سکتے ہیں چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے بریڈ بریڈ کو ہم اس طرح چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ اس طرح کی ڈیلی بسیس پر ہم جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کے پاس نوٹیفکیشن کے تروا جائے اور آپ اچھی اچھی ریسیپیز گھر میں ٹرائے کر کے انجوائے کر سکیں جب بریڈ چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے بریڈ کے اوپر بریڈ کو صحیح طریقے سے مکس کریں گے اور تھوڑی دل رکھ دیں گے تاکہ یہ ہماری بریڈ سافٹ ہو جائے جب تک ہماری بریڈ سافٹ ہوگی تب تک ہم جائیں گے نیکس پروسس کی طرف ہم ایک باؤل لیں گے اس میں ایٹ کریں گے ایک ادت پیاس میڈیم سائز باریکٹی ہوئی اس کے بعد ایٹ کریں گے ہری مرچی ایک ادت باریکٹی ہوئی ہاف ٹیبل سپون جیرہ ون ٹیبل سپون کھٹا ہوا دھنیا ہاف ٹیبل سپون ہلدی پاوڈر اس کے اندر ایٹ کریں گے تھوڑا سہارا دھنیا اس کے اندر ایٹ کریں گے جس طرح میں کر رہا ہوں آپ نے بھی اتنا ہی کرنا ہے آپ کوئنٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں اپنے حساب سے جتنا زیادہ آپ کو ٹیسٹ پسند ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ایک سے دو چمچ آئل ہاف پیالی ایٹ کریں گے اس میں بیسن یہ چیزیں ساری ایٹ کرنے کے بعد ہم سائی سے مکس کریں گے اور کچھ بھی ایٹ نہیں کرنا ہے اس کے اندر جب یہ نحصہ ہی ہو جائے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے بریڈ بریڈ کو ایٹ کر کے ہم نے سائی سے اس کو مکس کرنا ہے دو بنا دینی ہے اگر آپ کو گئی پانی اس کے اندر کم میں ڈو نہیں بن رہی تو پانی ایٹ کر کے اس کی ڈو بنا دیں جس طرح سے میں بنا رہا ہوں آپ نے بھی بالکل اس طرح سے بنانا نہیں ہے آپ نے بلکل اس طرح کا threatening جس طرح میں نے کیا ہے اس کے بعد ہم اپنے دونوں ہاتھوں پر آئل لگیں گے آئل لگانا لازمی ہے نہیں تو یہ ڈو آپ کے ہاتھ میں چپک جائے گی آپ کسی بھی طریقے کا شیپ دے سکتے ہیں جیسے میں نے شیپ دیا ہے آپ کسی بھی طرح کا شیپ دے سکتے ہیں آپ چاہے پکوڑے کی طرح چاہے بنائے چاہے رول کی طرح بنائے جیسا آپ کو صحیح لگے آپ کچوری کی طرح بھی اس کو بنا سکتے ہیں اس طرح سے شیپ دے کر آپ نے رکھنا ہے اس کے بعد ہم ایک فرائپین اٹھائیں گے آئل گرم کریں گے ہم نے ڈیپ فرائے کرنا ہے تو آئل تھوڑا زیادہ اٹھائیں گے آپ کم بھی اٹھا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی بار بار ان کو گمانا پڑے گا کچوری بغیر آپ بنا رہے ہیں تو آپ کم آئل سے بھی آپ کا کام چل جائے گا ہم نے ڈیپ فرائے کرنا ہے ان کو تب تک پکانا ہے جب تک ان کا کلر گولڈن براؤن نہ ہو جائے یاد رہے آپ نے لو فلم پہ رکھنا ہے تاکہ یہ پورے پک جائے ایسا نہ ہو کہ فلم زیادہ ہائے کر دیں اور آپ کے باہر سے بلکل جل جائیں یہ والی ریسپی اور اندر سے کچھی رہے ایسا نہیں کرنا آپ نے لو فلم پہ ان کو پکانا ہے آپ نے ایک مرتبہ ضرور گھر میں ٹریک کرنی ہے ریسپی اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ شیئر کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد اللہ حافظ